نارے تکبیر نارے رسالت جشنے دینے دیلاد مصطفا اولیاء امت علماء امت نیائے نیان سے بیٹھے تشریف بکھیں علماء اکرام آگے تشریف لے جہاں کہیں علماء اکرام تشریف بروا ہے وہ آگے تشریف لے جزا کوئی اللہ تشریف آپ آپ کے سامنے لفقہ رہے سنت مجمع علماء عمرض زمان ساہید آج مجمع جنرل شکری ورد قسمہ اسلامو پشن و خطیب آزم مان جسٹر تقریر فروائے گے آپ کی تشریف آگے سے پہلے جوش کے ساتھ نارا لگائیں نارا لگائیں نارا لگائیں نارا لگائیں نارا لگائیں جناب آزم ملہ ساہید آق балہ الحمدللہ حمدللہ حمدللہ حمدلللہ حمدلللہ حمدللہ حضرت علامہ دیر علاوہ دیر صدیق صحابت اللہ مجاہد ملت مجاہد آزالی مجاہد تحریک نظام مصطفیٰ مجاہد حق نقود مرد حق مرد غازی حضرت علامہ افتاد پانے آئی مدد صدق علی شایف المشاہد صاحب سنجازہ جلانکون شریف صاحب الجلالہ حضرت سید برکات احمد شاہ صاحب تبلہ نائل صدق جمعید علماء مادستان مجاہد کشریف حضرت علامہ صاحب دلالہ افتاد رحمت صاحب تبلہ صدر جمعید علماء مادستان علماء مادقات عزیزانِ ملت اسلامیہ آمد اکرام قدر کو اور دوستو ہم اور آپ انتہائی اکرام و عقیلت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مردد عقیلت آقائل جمعہ قدور رحمت عالم سائدار مدینہ سنبر کائنات حفظ رسول اللہ روحی خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیلس پناہ میں دروز فات کی نظر پیش کر لیں اللہ افتاد جعلیہ سیدہ سولانا محمد مادری چود والکرم سببائیٹ کے میں ورحیل میں ورحیل سببالی مبارک صلی اللہ صلاة اللہ سلامان علیکم یا رسول اللہ صلاة اللہ سلامان علیکم یا رسول اللہ آج کی اس مہتری کا انبار ملاز مستفہ ہے اور اس کی ورد و بائد نظام مستفہ ہے ملاز مستفہ کے عزوان پر مجھ سے پہلے مبرورین اپنے خیالہ شیئر خان فرمایا میں فاہور کی ریائے کرتے ہوں نظام مستفہ کے موضوع پر چند لمحے اپنی فیٹرے نائسہ کو بارگاہ رسالت کر اپنے اکادری دعاوں کے سائے میں مہترانے کے سوشی طرح کرپکورکتت زہر اس کو شرم میں نے یہ مرمانی سویہ پیار کیا ہے کہ آج کے معمول کا تقاضہ بھی ہے اور آج کے دور کا تقاضہ بھی ہے آپ پوری دنیا میں اگر مملکتوں کا جائدہ ہے اور حکومتوں کا جائدہ ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں اور جتنی بھی مملکتیں ہیں ان کی سرحدوں کو یا تو تقلی حالات میں قائم کیا ہے یا جبرافیہ دانوں کی انگلیوں نے انتے گفت لکی رہے کھیجی ہیں یا سیاست دانوں نے ان کی تشکیم نہیں ہے کہیں کسی بلک کی تقلی اور جبرافیہی سرحدیں سمنزروں اور پہاڑوں کی دنیا پر اپنے تشکیم کو قائم کرتی ہیں کہیں کسی بلک کے قیام کے سرسلے میں وقت کے وقت پرست سیاست گاں جمع ہوتے ہیں اور ان کی اولیاں دنیا کے نقشے پر کچھ نشانات پرتب کر دیتی ہیں اور اسے بلک کی سرحد کا نام دے گیا جاتا ہے کہیں چنگلوں اور پہاڑوں کے ذریعے سے کسی بلک کی سرحد قائم کی جاتی ہے لیکن اس سرزمین پر ایک ایسا سنتہ ہے کہ جس کی سرحدوں کے قیام کے لیے نہ کسی سیاست دانوں گولیوں کا سہارہ لیا گیا ہے نہ بہاروں کا سہارہ لیا گیا ہے نہ دریاؤں کا سہارہ لیا گیا ہے نہ طبیعی حالات کا سہارہ لیا گیا ہے نہ جوگرافیہ کا سہارہ لیا گیا ہے نہ لسان کا سہارہ لیا گیا ہے نہ قومیت کا سہارہ لیا گیا ہے نہ زبان کا سہارہ لیا گیا ہے بلکہ جس ملک کی سرحدیں قانون مصطفیٰ کی بنیاد پر رسول اللہ کی مبارک کے ذریعے سے کچھ دیتی ہیں اس اعتبار سے وہ ملک کتنا عظیب ہوگا کہ اس سے کسی جغرافیہ دانے نہیں کسی پولیچیشین میں نہیں تبلیح حالات میں نہیں معلوم ہی کہتی آتے نہیں بلکہ اس ملک کی سرحدیں نظام مصطفیٰ نے کھینجی ہیں آئین مصطفیٰ نے کھینجی ہیں اس اعتبار سے اس ملک کی پیدائیش سے بارے میں کرنا بھور کرنا چاہے تو میں کہوں گا کہ جب اس سرزمین پر پہلا عیسان قلبِ الٰہِ اللہِ اللہِ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہوا تھا تو اس ملک کی سرحدیں اس سرزمین پر کھینج کیا تھا عزیز آنِ ملتِ اسلامیہ آج آپ دنیا کا شائدہ دیں تو ان ممالک کے تحفظ کے لئے ان ممالک کو بچانے کے لئے جن ممالک کو جغرافیہ دانوں میں قائم کیا ہے پولیٹیشنز نے قائم کیا ہے سیاست دانوں نے قائم کیا ہے زبان اور نسل کی بنیان پر جن کی تشکیل پائی ہے ان ملک کی سرحدوں کو بچانے کے لئے ہزاروں اپنا سینا تعلیم پڑے رہتے ہیں تاکہ اس ملک کی سرحد کو توڑا نہ جا سکے اس ملک کی سرحد کو بگاوانا جا سکے کم نہ کیا جا سکے اس ملک کی سرحد کو بٹایا نہ جا سکے فصیلوں کی تعمیر کے لئے سروں کا نظران پیش کرتے ہیں اس لئے اور سر میں سر یہ کہ جس ملک کی سرحدیں جوراپی آتانوں نے قائم کی ہیں حوضیتوں کی بنیان پر رنگ اور نسل کی بنیان پر اس ملک کی سرحدیں مٹائی نہ جا سکے تو اس ملک کی سرحدیں کسی عظیم ہوگی جس ملک کی سرحدوں کو قرآن کی بنیان پر قائم کیا گیا ہو دلان مطفیٰ کی بنیان پر قائم کیا گیا ہو دیر کے بابِ قیبہ پر ہم سروں کا نظرانہ اہمیت پسیلوں کی عشق میں کھٹا دیں گے کبھی آپ کے سوچا اور غور کیا نظام مطفیٰ کیا ہے اور ایک ملک ایک کتہ زمین ایک کتہ زمین اسلام پر کیوں حاصل کیا گیا ہے آپ یہ اچھی طرح سے جان پہ کہ سرورے کائنات حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سب نظام عبالات دینے نہیں آئے تھے نظام دعا دینے نہیں آئے تھے نظام تقشق دینے نہیں آئے تھے نظام مطفیٰ دینے نہیں آئے تھے مہد نظام بدلی دینے نہیں آئے تھے بھنجے کاریتا خدا اے پرکا مبالا جوڑنے کیلئے نہیں آئے تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے غمبارہ رائعہ اپنیلاس کی سب سے بڑی حضوریت کیا ہے کہ وہوں نے تئیس سال کی مختصر قدد میں ایک نظام عبادت بھی دیا ہے ایک نظام حکومت بھی دیا ہے ایک نظام معیشت بھی دیا ہے ایک نظام حکومت بھی دیا ہے ایک نظام حکومت بھی دیا ہے ایک نظام تبدل بھی دیا ہے ایک نظام تحزیم بھی دیا ہے ایک نظام تعلیم بھی دیا ہے ان کا انقلاب تعلیم تعلیمی انقلاب تا تحزیمی انقلاب تا شعورین انقلاب تا فکرین انقلاب تا معشرتین انقلاب تا تمدلین انقلاب تا سیاستین انقلاب تا دنیا میں کسی بھی انسان کو اتنا عظیم نہیں بنا کر ہی دیتی آجازت کا جس میں بیٹھ وقت زندگی کے اتنے شعور میں انتلاف دروا کیا اور یعنی وجہ ہے کہ تیس سال کے مدت میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بارِ منا کی تنہائیوں سے جرب اگر ہوئے تو ان کے ہاتھ میں ایک جساب کی ایک شعوری اور فکری انتلاف کا اپنا تک فکرون اپنا تک رون اپنا تک رون اپنا تک سرون کتنا بڑا عالمیہ ہے کہ جس کی نقوبت کا عظیرہ کے دلیے سے ہو رہا ہو اور جو بہت میں کتاب میں کر جایا ہو اسی کی اور افسادِ کتاب نہیں ہے یہ کتنا بڑا عالمیہ ہے کہ جس رسولِ قرآنی میں علم قرآن کروائی ہو اسی قوم کے اندر اب قلب کا کوئی شعور باقی نہیں رہ گیا ہے عزیز آنے اللہ علیہ السلام کیا حافظہ دائم کیا اور قوم کیسی ہے کہ انلام کے رسول اللہ تعالیٰ کا اخلاف خالص قیللی انقلاب تھا ایک خالص قیللی انقلاب تھا پتابیہ اور بہشت کے معاشرے میں مخلنے والی قوم کو انلام کے رسول نے کائنات کی جہاوانی کا قریضہ سمسا اور وہ لوگ جو قلب تک ہوتوں کو جرانے والے تھے رسول اللہ کی ترحیت سے اتنے نمازے لئے کبھی قائط اور کسرہ سے آتے ملائی اور کبھی دنیا کے وضبطیق قبطوں کو اپنے قدموں کی نیسے روڈ دیا اور آپ نے دیکھا کہ صرف 23 سال کے مقصد سے قدق نے انلام کے رسول نے ایک نظام عبادت بھی قائم کیا ایک نظام حکومت بھی قائم کیا اور ایک ایسا صالح معاشرہ ایک ایسی صالح حکومت قائم کی کہ دنیا میں آج سے نظام مصطفیہ انہی تمام تر انبلائی کاسیتوں کے مجھ haya کسی ایک کاسیت کا نام نہیں ہے کسی ایک fåشہ حیال کا نام نہیں ہے کسی ایک تحریک زندگی کا نام نہیں ہے کسی ایک تحریہ حیال پر کام کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ نظام مصطفیہ کسی زمین پر اس وقت مکمل ہوگا جب زندگی کا ہر حرم ہو کہا رسول اللہ کی بارگاہ مقاش پتال ہو عنیس سے بیکسان کی بارگاہ میں خراجی تحصیم پیش کر رہا ہو خراجی بولانی پیش کر رہا ہو عزیز آرہ بیلت اکسلامیان اب آئی کے برکات کا تذکرہ کروں جو اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ وسلم آنکہ دیتاں پر دنیا کو عدا فرمائی آپ کو اچھی طرح سے معلوم دیں کہ پانچ سہیں ہتتر سال کا دمانہ جسے پترہ کا دمانہ کہتے ہیں حضرت ایسا علیہ السلام کی بیسر بیسر اور جناب رسولِ گرامی اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جو دمانہ گزرا ہے یہ پانچ سہیں ہتتر سال کا دمانہ ہے اگر آپ تاریخِ عالم کا چاہے دالیں اگر آپ رامی عالم کا مطالعہ کریں تو میں تاریخ دانوں کو چیلنگ کہہ دینے ہوتا ہوں کہ یہ وہ دمانہ ہے جب اس طریق پر کوئی ریفاتور موجود رہی ہے کوئی پیغمبر موجود رہی ہے کوئی مسلح موجود رہی ہے کوئی ایسا تمتر موجود رہی ہے کوئی ایسا تمتر موجود رہی ہے جو اسلاح اکسانی کی بنیاد پر عدل کی بنیاد پر مسابات کی بنیاد پر اپنی دنیا تو پستوار کر رہی ہو اور اپنے پاسے کو تشکیر دے رہی ہو دنیا کا تاریخ تاریخ دور ہے سب سے کارا دمانہ ہے سب سے اگھیرا دمانہ ہے یہ وہ دمانہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی روشتی کو ادھو دنی ہے آسمانِ ہدایت کے ستارے کی جلوہ کر رہی ہے پیغم برانے کرام کی تشید آجتے ہیں ایک طویل تاریخ مسلط ہو گئے گی ہے ایک طویل انہیرہ مسلط ہو گیا ہے اس لیے کہ رسول اکرام کے مال سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک آخمانِ ہدایت پر کئی نے اس ستارے جلوہ کر رہا کرتے ہیں حضرت موسیٰ بھی ہیں جنابِ حاضر بھی ہیں حضرت عیسیٰ بھی ہیں اُس سے پہلے کے پیغمبر بھی ہیں حضرت یاقود بھی ہیں اور جنابِ نوتو بھی ہیں حضرت عیسیٰ بھی ہیں اور جنابِ اسمائیل بھی ہیں حضرتِ شعیم بھی ہیں اور جنابِ موسیٰ بھی ہیں اس لیے کہ رات کی تاریخ دعوں میں ستاروں کے لیے کافی نہیں ہوتا کہ ایک ستارہ پوری رات کو روشن کر سکے جب رات بہت تاریخ ہوگی تو ستاروں کی ضرورت ہوگی بہت سے ستاروں کی ضرورت ہوگی مگر سنو جب تو کا امجالت پہلے گا سرزادہ سامنہ جرورت ہوگا تو پھر کسی اور ستارے کے ضرورت نہیں پیش آئے گی رسولِ ارامہ جناب سے پہلے اور امبیاءِ ارامہ جناب ہدایت کے ستارے سے اس لیے وہ کئی کئی موجود رہے مگر رسول آفتابِ رسالت پر کے جرورت ہوئے مہتابِ ربورت پر کے جرورت ہوئے ان کے بعد آسمانِ ہدایت پر ستاروں کے ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آفتاب جرورت ہوگی آئے صبح نگیل مدار ہوگی ہے صبح سعادت کو روح ہوگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کے بعد ایک ایسے قلابی زمیر لے کر تجربہ کر ہوئے ایک ایسے قلابی پیغام لے کر تجربہ کر ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ یہ پانچ پہ کمتر سال کا نمانہ دنیا کی تاریخ میں کتنا تاریخ تر ہے اس کا اندازہ کرنا ہو تو آپ کو میں یونار کی سرزمیر پر لے ہوں وہ یونار جس نے سوپراد کو پیدا کیا تھا جس نے موپراد کو پیدا کیا تھا جس نے پدوی موز کو جرم کیا تھا جس نے اسکندر کو جرم کیا تھا وہ یونار جو پانچیل کی زمیر تھا وہ یونار جو پانچیل کی زمیر تھا وہ یونار جنبابی تاریخ کے نکتے نظر سے جہاں انسانی کے ترکی بنیاد تھا پہلا ساغن اے خلاف تظہیر پایا تھا اسی یونار کی سرزمیر کا یہ آنو تھا میرے آقا کے آنے سے پہلے کہ دنیا میں کسی کمدور کو جیدے کا ہم نہیں تھے اس زمیر پر وہ زندہ رہے گا جو طافت بر ہے اگر طافت بر ہے تو وہ زندہ رہے گا اگر کمدور ہے تو اسے زمین کے لیچے جانا چاہیے زمین کے اوپر آنے کا کوئی حق نہیں ہے زمین کے اوپر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے نتیجہ یہ ہو گیا تھا اگر وہ خودتا تو میں بتا تھا کہ یہ دنیا کا کتنا بڑا نمیہ ہے کہ وہ سرزمیر جس نے پائی منار کو پیدا کیا تھا وہیں کمدوروں کو چیدے کا ہم نہیں دیا جا رہا ہے وہیں مجموعہ کو چیدے کا ہم نہیں دیا جا رہا ہے وہیں بے سہارا اıntاء کچھیدے کا ہم نہیں دیا جا رہا ہے یہ قانون یہ حضران ہا کہ کسی ماں کی قود میں اگر کوئی طابق رہ بچہ پیدا ہوتا تو ماں اسے زندہ رکھا کردی تھی کوئی کمدور بچہ پیدا ہوتا تو ماں اسے اپنے کلیگے سے لگاتی یونان کی چھوٹی پہ جانے مہار کی اور وہاں سے گرا دیتی بچے کی چیو بھر بھی اور واپس جنگی آتی شاید انہوں نے اپنے قانون کا تقاضہ ملک کیا تھا ظلم کا تقاضہ بربریت کا تقاضہ وحشت کا تقاضہ غیر ورمتن زندگی کا تقاضہ اس جنگلی قانون کا تقاضہ جو یوران کے سرزمین پر نافت تھا میں آپ سے کہہ رہا چاہتا ہوں ذرا چشم تصور سے دیکھیں ہی آپ سے پندر سولہ پر سال کہہ لے یوران کے سرزمین پر ایک ماں اپنے بچے کو کلے کے سا لگائے پہاڑی پر چھو رہی ہے اور جب انہیں پہاڑ کی برندی سے اپنے کمدور بچے تو ذنی میں پھیکا ہوگا تو اس بچے کی اچھیر برند ہوئی ہوگی اس بچے کا کرنات نام برند ہوگا کمدور مگر دو چیر برند ہوئی ہوگی میں اچھوڑنا چاہتا ہوں جب یوران کے پہاڑی سے کسی ماں نے اپنے ممتہ کے جگر اپنے ممتہ کے پھیکا ہوگا اپنے جگر گوشے کو پھیکا ہوگا اور اس بچے نے مرنے سے پڑھ لے جو آخری ہسکی نہیں ہوگی جو آخری چیر پڑھت ہی ہوگی اس آخری چیر نے کسی نجاز دینی در کو پکا رہا ہوگا کسی رحمت آرم کو آباہ دی ہوگی سروری کائنات اسی بچے کی چیر کا جواب کر کے آئے ہیں رحمت آرم اسی مقدوم کی دعا کا جواب کر کے آئے ہیں جیزانے ملد اسلامیاں ہے دوستانہ کی سرزمین جو کبھی رشتوں اور ملیوں کی سرزمین تھی رسول اقرام کے دو ہزار سال پہلے جہاں قادم کے نام پر شیروں کی زبان میں کئی ہزار اشار لکھتے گئے تھے ذائر ہے ان کا بھی اتنا ایک مقام تھا مگر اداح کے رسول کی تشریف آوری سے پہلے یہ دمانہ اتنا تاریخ ہو گیا تھا اس بلک کے لیے کہ ہزاروں بنجینہ کی جس میں ہندوستان کا اور برد سبیر کا انسان چکرہ بلا تھا آپ اندازہ کی تھی ہے ایک شوہر مر جاتا تو عورت کو سبردستی اس کی چیتہ پہ جلنا پڑھتا تھا ہر عورت کو جلنا پڑھتا تھا ایک عورت بھی ہی جو آج جلالی گئی ہے بلکہ ہر عورت کو جلنا پڑھتا تھا اور کلی کلی تو ایسا ہوتا تھا کہ دو حاملہ مائے آپ اس میں بیچوں کی بات کر لیتی تھی تمہارا لڑکا ہو میری لڑکی ہو تو دو رو آپ اس میں شادی دو رکی بجائے گی اب اگر لڑکا پیدا ہوا ہے اور لڑکوں اس سے پہلے پیدا ہوئی ہے تو اس کی چیتہ کو اس برنید بچی کو جلائے گیا جاتا اس لیے کہ وہ بیوہ ہو چکی تھی اسے زندہ رہنے کا کوئی حب دی نہیں تھا آپ اندازہ کی تھی اور اور چیزی ہے یہ کتنا بڑا عرمیاں تھا اور اگر خدا کاستہ کسی معاشر میں کوئی بیوہ زندہ رہ جاتی تو اسے خوشی کا کوئی حب دی نہیں دیا جاتا تھا وہ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی تھی شادی کسی تقریب میں شہید نہیں ہو کرتی تھی مسادت کسی کھر میں جانے ہی کرتی تھی اچھا کھانا کھانے 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 ہی کرتی تھی اب آپ اندازہ کی تھی ہے دیکھتے جنہا ملازم تھا ایک انسان جس کی آج شادی تھی ہے ایک بچی جو آج مہر پڑی ہے تو اس کا شوہر مرد جاتا ہے اس کی جتا کو اس بچی کو زندہ رکھتا جاتا ہے اب بتاؤ جب اس سے جلائے گیا ہوگا جب اسے جلائے چاہتا رہا ہوگا تو کیا اس کی طلب کی ہوئی آدمہ اس کی بے قرار چیز کسی رحمتِ عالم کو آباد رکھتی ہوگی سر ملے کائنار اسی مظلوم بیوانیاں کا جواب برکتی آئیں گے اس کی طلب کی ہوئی آدمہ کا جواب برکتی آئیں گے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ اس کی مہربانی تھی کہ یہ عالم پسند آیا میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہی نہیں آپ طلب کوچھیں اور بول کریں ہندوستان میں آل بھی پچھیاں جلائی جاتی آل بیوائیں جلائی جاتی اگر رحمتِ عالم کسیب نہ لائے ہوتے اگر انہی سے بے قصہ نہ آئے ہوتے اگر سروری کائنار کا انقلاب یا سی بھرپا نہ ہوا ہوتا وہ ہندوستان جت کا انقلاب جس نے زندگی کو آلہ تگیر خضروں سے نبادا اور یہی نہیں پڑھ کے اللہ کے رسول نے پچیس سال کے شباب میں جب کیونکہ شباب کے خضروں کو ملکوچیتے گوثہ دے رہی ہیں جمال کائنار سیدے کر رہا ہے ایسے شباب کے عالم میں انہوں نے چالیس سال کی بیوہ سے شادی کر کے دنیا کی تمام بیواؤں کو اپنے دامن میں لے لیا ہے کہ سبر بار بیوہ کو نفرت کی لگاؤں نہ دیکھو بیوہ امبن مرمین ہے بیوہ آپ انہیں کائنار ہیں آپ انہیں ملتیں پیدا ہیں جانے کی طریق ہے اور مرکز تحار کے عالم ہیں مارا تحقیل مارا تحقیل مارا تحقیل مرمین مارا تحقیل میں یہاں کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دوستان کی اور تعلیموں کا تذکرا کرتا ہو تو اس کے لئے وقت نہیں ہے یوں ایران کیلئے اپنی ایک تحصیل تھی ایران کا بھی اپنا ایک تبدون تھا اعوستہ کا نظام ایران پر کمی نانتھ ہو گیا تھا مگر رسول پاک کی تشریف آوری کے تہلے والا زمانہ اتنا دربانہ کی ضمانہ ہے کہ ایران میں عدل نام کی دوئے چیز نہیں ہے ایک پادشاہ جسے ساری نوشہ اعبانِ عادل کے نام سے یاد کرتی رہے میں اس کے دربان کا یہ واقعہ بیان کروں جو خود اس کے وزیر بلوچہ بہت کا لکھا ہوگا ہے نوشہ اعبانِ عادل کے بارے میں بات میں کہتا ہے اس کا سب سے بڑا کمالی ہے خواہ کہ وہ ضرور کو عد بنا کے پیش کرتا تھا ایک مرتبہ اس نے دربان میں کہا میں نے جو نیا قانونِ آرازی پیش کیا ہے وہ قانونی بڑی اصاف ہے یا نہیں ہے لوگوں نے کہا وہ ضرور حق کو ہے جو آپ کی ضمان سے نکلتا ہے اس نے کہا نہیں میں تو پھر ضمان کی آزانی جینا چاہتا ہوں وہ یہ حق پیش کیا نہیں ہے ایک شخص کھڑا ہوا جو ضمین تھا قانون بنا دیتا تھا اس کے بوڑوں کو اس نے کہا کہ اگر آپ اس سے پوچھیں اور ضمین کی بات پوچھیں تو یہ قانونی پر بڑی اصاف نہیں ہے آپ نے نئے مستقل زمینوں پر مستقل ٹیش لگائیں گے زمینے خط ہو جائیں گی اور تہتانوں کی آواز آپ کے کاروں کو اگر پہنچے گی جب تہتان خود اپنی زمین میں دپڑ ہو چکا ہوگا تہتان ہے کسی ٹھیت کا اُگڑا ہوا بڑتا وہ سیڈا کمنٹ جس کاری زیرے زمین ہے چاپی گھروے دیں بھدک بھی گھروے دیں بس خالی زمین ہے نبکہ ہے نبکی ہے اگر آپ انسان کریں تو مستقل زمینوں پر مستقل ٹیش لگائیں اور غیر مستقل زمینوں پر نائے مستقل ٹیش لگائیں نوشی ارمان کی آنکھیں شورِ باس آنے لگیں اور اس نے تمام دعیوں سے کہا لوہے کے قرمدان اس کے سر پر توڑے جائیں یہاں تک اس کا فیڈا باہر آ جائیں ایک قلبہ یہاں گوئے کی صدا نوشی ارمانِ عزیز کے دربار میں بنی دی گئی کہ انسان کا فیڈا باہر کیا گیا مگر ذرا توسو رسول اللہ نے تو انقلاف بروا کیا تھا اس کا یہ عالم ہے کہ نوشی ارمان سے جا بیس کنی بڑی حقوقت کریں رحمل اور رحمہ اور قائد نہیں فرق خلیفت مسلمین سیدہ عمر فالو جو بیگ وقت دنیا کے تین پر ریاضوں کے طرف بیش قدر پر آ رہے تھے ان کے دربار میں معمولی بلیہ اُتر کے سوال کر سکتی ہے کہ حضور یہاں پہ پیراہت کہاں تکڑنا ہے اللہ کے رسول نہ آئے ہوتے تو دنیا کو سوال کی آزادی نہ ملتی رنگ اور دسل کے اطلافات نہ ملتے تب قاتیت ختم نہ ہو دی انسان اور حاف و فرابات کا پجاری رہتا یہ رحمت عالم کا انقلاف تھا کہ انسان میں پہلی مرتبہ انسانی تحطیق کی شعور اور انسانی تحطیق سنی صلیقہ سیکھا اور انسان زمین کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو اتنی دردناک سامین تھی اللہ اُتبر کہ وہاں تمام بلائیاں جمع کر دی رہی تھی اسی لیے بشکتوں کی اس سالتگیب اُترہ مدی آرم کو جلبا کر ہونا تھا انیسے بے قسان کو جلبا کر ہونا تھا وہاں لوگ اپنی بچوں کو زندہ لفر کر دیتے تھے حضور سے کے دیانوں خرق اِقعان محمد رحم اللہ صلی 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 اللہ رہاہ گیا وہاں انگیزہ مغروضت تو سوئرہ وہ لمحا کی طرف اس کا اگر ہوا بچی سے پوچھا رہے ہیں جس جن میں اسے تک کیا گیا ہے حضرت قیس بن عاظیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور صحابی ہے وہ روایت فرمادی ہیں وہ اللہ کے رسول کی بائدہ میں بیٹھے ہیں اللہ کے رسول رشاہ سبھا رہے ہیں جو ہمارے چھوٹے پرہنے نہ کرے ہمارے پرے کی تاثیر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے اللہ کے رسول نے یہ رشاہ سبھایا جناب قیس کی آنکھوں میں آنکھوں آگئے اللہ کے رسول نے فرمایا تو آج آپوں میں آنکھوں ہے تو گھر کہا یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو زندگی کا صحیحہ ملائے ہیں جینے کا شعور ملائے ہیں آپ آئے ہیں تو ہم زندگی ریالہ کرنی صدوں سے آشناب میں ہیں آپ نہ آئے ہوتے تو ہم بحشی تھے مد غیر مغدی تھے ہمارے دلوں میں پتھر تھے یا رسول اللہ میں نے اچھے زندہ بچوں کو دفع کر دیا ہے مگر ایک بچی کی آدھ آتی ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے میں ملک شان کے سفر پر گیا تھا میں نے محسوس کیا کہ میری شریک ہے زندگی کے جس میں تنے زندگی سانس لے رہی ہے میں نے ان سے کہا میرے آنے سے پہلے بچہ پیدا ہو تو زندہ رکھنا اور اگر بچی پیدا ہو تو میرا امتظار کا کمنا پڑھے کہ اپنی ممتا کا گلاب میں ہاتھوں سے دبوش دینا میری بیر جب میں سفر سے واپس آیا تو میں نے خوشا کیا ہوا اس نے کہا ہرا ہوا اپنی ممتا کا بچہ پیدا تھا سفر ہو گیا سات آر سال بڑھ بات ایک میں کھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیلی ایک بچی کی دور پر سمار رہی ہے میں نے کہا یہ کور ہے تو اس نے کہا یہ جنہاری بہنی بچی ہے جو بلک شان کے سفر پر گئی ہے تو پیدا ہوگی خبرداری سے دفر نہ کرنا اور اگر اس سے دفر کرنا ہو تو موشہ بھی کر دینا حضرت قیس کے حضی نے جب پورا مکہ رات میں موشہ بھی کر دیا لیکن جب واپس آیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آواز آ رہی تو اب باب باب اس لیے کہ سنو جب صبح تو روح ہونے والی ہوتی ہے تو سفیدر سے ہر پہلے پہل جاتا ہے رحمت آرم آنے والے تھے سروری کہنات آنے والے تھے اس لیے دلوں کی زدنی میں پہلے ہی ہو جانا تھا آپ ادادہ کیجئے اگر رسول اللہ نشیب کر آئے ہوگے تو آج بھی دلیا میں بچی آدم نے کیا گیا آج بھی بچوں کی کوئی سن تک ہی نہ ہوگی یہ وہ بچی خلابات کے کوشے ہیں جو اللہ کے رسول نے بربا کروائے لیکن سروری جائے نام حمد رسول اللہ نے سب سے پاہ جو ان خلابات بربا کروائے وہ انہیں مسائلہ سیاسیہ اور انہیں مسائلہ اخلافیہ کو سمجھ کر کے ایک نظام تشکیل کیا جیسے نظام مصطفحہ کرتے ہیں خوربائے ایشتین نے اس نظام کو چھلایا اس نظام کو پوری دنیا میں ناست کیا اس مملکت فریسی اسلام کی مملکت کہتے ہیں اس کے بعد وہ نظام آگے لبر سکا مسلمانوں کی بزاریت کی بنیاد تر مسلمانوں کی خداوں کی بنیاد تر مگر اسی نظام کی بڑھا گئے تھی کہ امام مالک کا قانون چلتا رہا دنیا میں جزوی طور پر نظام مصطفحہ مصطفحہ ہر مقاب پر کہیں نہ کہیں نہ ہی تو ہوتا رہا اور اسی جزوی نظام مصطفحہ کے پاس ہر صرف کہ مسلمان نے ملہ اطلاع پر قبضہ کیا غرناطا میں درشکاہیں خائم کی اشبیلیاں نے اس نے اپنا قیام کیا جزوی نظام کی برکتہ یہ تھی کہ مسلمان نے اپنے پوکڑوں سے یورب کو زندگی دی اسے تجربے کی راہ پر ڈالا اسے سائنس کی راہ پر ڈالا اسے فکر کی راہ پر ڈالا اور اس کے پاس مسلمان خاموش ہو گیا مسلمان سواز دنوں قرار ہو گیا اور اس دوار نے صدیوں کے قائے حاضر کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ نظام مصطفح مکمل طور پر عملاں کہیں ناظر نہیں رہ گیا مگر نظام مصطفح نے دنیا کو جتاگی دی دنیا کو حوصلہ دیا تھی دنیا کو جورت لے تھی آئے گا چاہت سے گونتیں ڈالی جائے تو یہ بھی نظام مصطفح کا صدقہ ہے چلک پر زندگی سے لکلک کئی سائجوں نے اگر دنیا میں تہذیر میں ادب رکھا رہے تو یہ بھی نظام مصطفح کے صدقہ ہے یہ نظام مصطفح کی پھر کرنا ہے جو پوری دنیا میں پھیل ہونے ہیں کئی سے انسانیت کے آواز ہو رہی ہے تو یہ بھی نظام مصطفح کا صدقہ ہے کئی سے یومرکرائش کی بات لڑا رہی ہے تو یہ بھی نظام مصطفح کا صدقہ ہے وقت جوتا تو مدلائے کے ذریعے سے اسے سجا کر کے بتاتا عزیز آنہ علیہ السلامیہ لیسے دنیا نے نظام مصطفیٰ کو چھوڑ کر اپنے دور پر تازدین کی تو فوائل کے ساتھ مرسانات کی حاصل کیے اس نے ایدوی کمانائی حاصل کی تو انسانوں کی فلاح کیلئے نہیں انسانوں کی فربادی کیلئے حاصل کی اس میں چانتے کمانتے ڈالیں تو صرف انسانوں کی فلاح کیلئے نہیں انسانوں کو بٹانے کیلئے اور آج پوری دنیا موت کے تروازے میں پہنچی کی ہے اپنے شعور کی بنیاد پر اپنی حق کی بنیاد پر اپنی طرفیوں کی بنیاد پر انسان کی طرفیوں اور انسان کی قبریں کھوتی ہیں انسان تباہیم اور پربادیم طرف پر رہا ہے اگر رسول اللہ کے اندرام کے ساتھ یہ طرفی ہوئی ہوئی تو انسان چاہتے کمانتے ڈالتا مگر انسانوں کو تباہ نہ کرتا اس لیے کہ رسول نے یہ پروایا ہے کہ کسی جنگ کی حالت میں بھی کسی سبزے کو نکالو کسی طرف کو نکالو کسی غیر مقاتل پر حملہ رکھو کسی بچے پر حملہ رکھو کسی بڑھے پر حملہ رکھو بتاؤ اسلام کیا یہ اجازت دیتا کہ ایسا ایک امپن بنایا جائے جو بچے اور بڑھے میں تبید رکھ سکے آبادی میں تبید رکھ سکے لیرانے میں تبید رکھ سکے مقاتلوں غیر مقاتلوں فرق رکھ سکے آ جائے دنیا تباہیوں کی طرف ورحی ہے تو اس لیے وہی ہے کہ اس نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا نظام مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دیا آئینے گرم مصطفیٰ چھوڑ دیا طرف کی پہلے بھی ہوگی طرف کی آج بھی ہوئی ہے مگر آج طرف کی کے ساتھ ترازلی بھی ہوئی ہے تامیر کے ساتھ تباہی ہوئی ہے پہلے صرف تامیر ہوگی تباہی نہ ہوگی یہ نقصانہ جو دنیا کو پہنچے ہیں نظام مصطفیٰ کی دنیا تو پہنچے ہیں اب میں قائدین نظام مصطفیٰ سے کہتا ہوں میں یہ وہ مخاطر کرتے ایک بچ کا بچ بنا پیش کرنا ہوں ایک تکہ خود پیش کرنا ہوں نظام مصطفیٰ صرف نعرہ نہیں ہے نظام مصطفیٰ پوری دنیا کی آنچ کی ضمانت ہے پوری کائنات کا سکون کی ضمانت ہے پوری کائنات کی زدکی کی ضمانت ہے پوری کائنات کی راحت کی ضمانت ہے اگر ایک سرزمین پر نظام مصطفیٰ قائد کر دیا گیا تو پوری دنیاوں کی تخلیط کرے گی پوری دنیاوں کی توبی کرے گی پوری دنیاوں سے زندگی کا سب سے وران عظام سمجھ کرے اپنے معاشر میں ناست کرے گی اپنی شسائیتی میں ناست کرے گی تو اے جنان مصطفیٰ کے قائدین اے کرام آپ کو ہم سلامت کرتے ہیں آپ کی عظمتوں کو سلامت کرتے ہیں آپ کو لکھات کو سلامت کرتے ہیں آپ کی پہنگوں کو سلامت کرتے ہیں آپ کی قربانوں کو سلامت کرتے ہیں سلیم و دار کی منزلوں کو سلامت کرتے ہیں آپ کے جہاں سے سلامت کرتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ کے اشتبائی نظام کو ناسس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے آئیے ہم خدا حضیم و جببات کی باغا میں دعا کریں کہ وہ صبح ہماری زندگی میں رہو ہو جب پاکستان کی سردنیر سے نظام مصطفیٰ کا سمجھ کرو ہو رہا ہو اور پوری دنیا اس سے فیضیات ہو رہی ہو پوری دنیا اس سے آجنا ہو رہی ہو آپ شاید نہ جانتے ہو کہ اس پر زندگیے نظام مصطفیٰ کے قیام کیا مختلف ہیں آجِ اران نظم ہے آجِ عرامت عنہ ہو رہا ہے آج بس برناب ہو رہا ہے آج خیر یادِ فقطوں کا بہرہ آئے آج زندگ наб نے خول بہرہا ہے آج دوسری مسلود بنیزوں میں خول بہرہا ہے آج مرادِ شرک نظم بہرہا ہے آج زندگاہ میں خول بہرہا ہے اور آج چارن میں خول بہرہا ہے لیولیتس صدیب میں خول بہرہا ہے کہاں مسلمانوں کا خون نہیں بہرہا ہے کس دنیل میں مسلمان نہیں دوا ہو رہا ہے پاکستان کا نظام مصطفیٰ مصر کے امریکی ضمانت ہے عراق کے امریکی ضمانت ہے ایران کے امریکی ضمانت ہے اور دنیا بھر کے امریکی ضمانت ہے ایک مستحقم پاکستان جو صرف نظام مصطفیٰ کے سائے یہ ہوگتا ہے پوری دنیا کو عمد دے سکتا ہے خدا اے خمد جبار مجاہد ملت مرد حق مرد بانی حضرت علامہ سفتار خانہ آزی کو ایرانی طمیل زندگی ضرور ادا فرمائے کہ جب وہ اپنی آنکھوں سے اپنی پچاس سالہ ملتوں کا سمرہ نظام مصطفیٰ کو دیکھ سکیں حضرت بی علاوثی صدیقی مدہ صلح قائل کو ایرانی طمیل زندگی ضرور ادا فرمائے جب کشمیل کی ضمیر نظام مصطفیٰ کی عمارکوں کی عمیر برسکے حضرت صاحب دالہ اور صاحب دالہ حضرت علاوثی صلح قائل کو اس راق تک ضرور زندہ رکھیں جب ہماری ہی آتے اور ان کی آتے پاکستان میں رضا مصطفیٰ کے سورت حکر روح دعمل لے سکیں ومارینا اللہ اللہ مصطفیٰ 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 دین کی خریر کا بلا سنی ہے کہ حضرت علیہ وسلم علیہ وسلم نظام جو نظام مصطفیٰ اس کا نفاذ کائنات میں عمل کا نظامی ہے اور عمل کا دعی مسلمان کو سکتا ہے اور اس کا نظام مسلمان کا نظام نظام مصطفیٰ ہے اور ساڑے بائنات کے لئے وہ چاہے کسی علامے یا شکر یا قوم پبیرِ نسان سے متعلق ہو اس کے لئے عمل کا واحد میں براؤں مصطفیٰ اللہ تعالیٰ سب مصطفیٰ مصطفیٰ دوسرے اعلان سے سوال میں بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کھارے مصطفیٰ 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 موسیقا موسیقا موسیقا